سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل محمد ویس فلوکس اور اس گھنٹے پر کلک کیجئے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ لوگ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ریڈ کلر کا بیل آئیکن دیا گیا ہوگا پلیز اس کو کلک کر کے سبسکرائب کر دیں جس سے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے چلیے دوستو اس مارکٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں یہ ہول سیل مارکٹ ہے یہاں پہ ساری لیڈیز ایسیسریز سے ریلیٹڈ جو سمان آتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے کاسمیٹکس ہے بیکپن کلچس جو آپ کو چاہیے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ اس شاپ میں مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس میں میں نے ساری جو ریٹس آتے ہیں وہ مینشن کر دیئے ہیں اگر آپ لوگ اس شاپ میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں بٹ کچھ خاص باتیں آپ لوگ کو دھیان رکھنی پڑے گی یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف ہول سیل میں ہی سامان ملے گا ون ٹو پیسس نہیں ملے گا پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں دوستو ون ٹو پیسس نہیں ملے گا اگر آپ لوگ ہول سیل میں سامان کھریرنا چاہتے ہیں تو بالکل آ سکتے ہیں اگر ٹرانسپورٹیشن فیسلیٹی کی بات کریں اگر آپ لوگ ریلوے سے بھیجوانا چاہتے ہیں یا ٹرانسپورٹ سے بھیجوانا چاہتے ہیں دونوں سے آپ لوگ بھیجوا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو دکندار سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا وہ پورا پروسیزر آپ لوگ کو سمجھا دے گا نیو بزنس والے جو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا کام بالکل یہاں پہ آکے وزٹ کریں کلچر اور بیکپن کی بات کریں جو کی ان کی پیکنگ آتی ہے ڈبے میں آتی ہے بارہ پیس چوبیس پیس ایسے کر کے آتی ہے تو آپ لوگ اگر لینا چاہتے ہیں تو دو تین پیس نہیں ملے گا بارہ پیس چوبیس پیس آپ لوگ کو ملے گا کافی اچھی اچھی ورائٹیز ہے کلر فل آئٹم ہے تو آج کل یہی سب ٹرینڈنگ پہ ہے یہی سب چل رہا ہے اور جو کی پرانے شاپ کیپرز ہیں وہ جانتے ہیں اس مارکٹ کو یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں کافی آئٹمز جاتا ہے ادھر سٹیز میں جاتا ہے آپ لوگ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں اور مارکٹ سے سمان لے جا سکتے ہیں ریٹیل کی مارکٹ سے آپ لوگ سمان لیتے ہوں گے تو ٹین روپیس فیفٹین روپیس پر پیس پڑتا ہوگا تو یہاں پہ پیکنگ میں اگر آپ لوگ لیتے ہیں درجن کے حساب سے چوبیس روپے درجن چھتیس روپے درجن اس حساب سے یہاں پہ ریٹ ہے پروفٹ مارجن کی بات کریں تو ان سب آئٹم میں پروفٹ مارجن کافی زیادہ رہتا ہے اگر آپ لوگ یہاں سے کوئی بھی آئٹم پرچیس کر کے لے جاتے ہیں تو اپنے ریٹ میں آپ لوگ بیج سکتے ہیں یہ آپ لوگ کے اوپر ڈپینڈ ہے مگر میرا ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگ زیادہ ریٹ سٹارٹنگ میں مد ڈالیے گا اگر آپ لوگ نیو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ریزنیبل ریٹ رکھیے تاکہ کسٹومر ایٹریکٹ ہو اس کے بعد آپ لوگ اپنا دیکھئے گا جس حساب سے آپ لوگ کو ریٹ رکھنا ہو اس حساب سے آپ لوگ رکھیے جو بھی ریٹ میں نے ڈسپلے میں مینشن کیے ہیں یہ ایک دم جینوین ریٹ ہیں فیک ریٹس نہیں ہیں آپ لوگ ایک بار جب وزٹ کریں گے تو آپ لوگ کو خود ہی پتا چل جائے گا کیا ریٹ ہے یہاں پہ کیا ویلیو ہے ایٹم کی اور میں ہر چیز ایک ویڈیو میں بتا نہیں سکتا جب تک آپ یہاں وزٹ نہیں کریں گے تب تک آپ لوگ کو ایکچوال کیا ویلیو ہے ایٹم کی پتا نہیں چلے گی اس مارکٹ میں ڈیزائنز کافی ہیں مٹیریل کافی ہیں میں آپ لوگ کو سجسٹ یہ کروں گا کہ آپ لوگ اگر یہ مارکٹ سے کوئی سمان پرچیس کرتے ہیں تو بہت ہلکی کوالٹی کا مال پرچیس نہ کریں میڈیم کوالٹی کے سب سے بیٹر رہتا ہے بہت ہائی کوالٹی کا بھی نہیں کریں میڈیم کوالٹی کریں دھیرے دھیرے اپنی رینج بڑھائیں ورائٹیز بڑھائیں وہ زیادہ بیٹر رہے گا اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہے تو ڈیفنیٹلی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کا ریپلائے دے سکوں اب کوشش یہی رہے گی کہ ڈیلی آپ لوگ کے لیے کوئی نہ کوئی ویڈیوز لاتا رہا ہوں ہول سیل مارکٹ سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ بھی میرا سپورٹ کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے جس سے مجھے موٹیویشن ملتی رہے اور آپ لوگ کے لیے ایسے ہی میں نیو ویڈیوز لاتا رہوں جتنی مجھے نولیج تھی میں نے آپ لوگ سے شیئر کر لی اور ایکسٹرہ انفارمیشن آپ لوگ کو چاہیے ہے تو آپ لوگ کو یہاں پہ شاپ کیپر سے آکے ملنا پڑے گا ایک ایمپورٹنٹ ٹپس آپ کو اور دینا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں اس سدربزار مارکٹ میں تو باہر بروکرز کھڑے رہتے ہیں کارٹ دیکھیں وہ آپ کو اپنی شاپ میں لے جائیں گے تو ان کا کمیشن جو ہے بندہ ہوا رہتا ہے تو ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگ ان کے پاس نہ جائیں اور اپنا خود ڈائریکٹ شاپ کیپر کے پاس جائیں اور ریٹ وہاں پہ کنسل کریں کیا ریٹ ہے اس سے آپ لوگ کو زیادہ فائدہ ملے گا نہ کی بروکر کے پاس جا کے کیونکہ ان کا کمیشن ایک بندہ ہوا رہتا ہے تھانکس فور ووچنگ ہیو نیس ٹی